گرامی یہ بہت بڑا کلام اپنے سی میں رکھتے ہیں میرے شیخ کامل نے جتنا کلام لکھا ہے چن چن کے انہوں نے اس طرح بس کیا ہوا ہے ایک نے سب ساتھیوں نے ماشاءالنڈ میں تو جتنے ساتھی ہیں حضور کے کلام کے حفظ ہی ملتے ہیں ماشاءالنہ آپ سے شخصیت کو بلا رہا ہوں وہ اسی خاندان سے ہے وہ خاندان یہی ہے ادائے لا جواب ہے علم بہت بڑا ہے انداز بیعا بہت شوخ اور پر اثر اور دلوں پہ دستک دینے والا ہے اور سیدری ہے میرے کبر آدم کے خاندان سے ہے پھر ساتھا صاحب کی خاص نگاہ ان پر ہے اور وہ مفتی بھی ہے تخصیص بھی کیا ہوا ہے پڑے دکھے ہیں گریجویٹ ہے اینفل دکھیا ہوا ہے اور نفس اور حوالے اور دلائل کی دنیا میں بہت مصبوت ہیں چلو سنا ہے جب وہ بات کرتے ہیں ان کے مو سے پھول جڑتے ہیں چلو ہم بھی دیکھتے ہیں کہاں کہاں دیکھتے ہیں میری مراد خطیبِ ملت نازشِ حلی سنت عظیب سکالر حضرتِ علامہ سید شاہ زیب شاہ صاحب لشاہی مردزِ نولالی ان سے بہترسو ہوں متشریف لاکر ہمارے قروب و اظہار کو مجلع خرمائیں اور غوثِ پاک کی ذاتِ اقدس پر ایسے انمول انداز میں نایاب ہوتی جمع کر کے ہمارے دابنوں کو مالا مالفہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے عوصیہ فقرین و شاہی فقرین و شاہی فقرین و شاہی الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابدعال افلاق والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین المائب الدین و علی آلہ و اصحابہ اجمائین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل يستبیللذین یعلمون واللذین لا یعلمون صدق اللہ عزیم و بلغنا رسول النبی جلکلیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلو علیہ وسلم و علیہ و اصحابہ اجمائین رب العالمین لائک ساتھ احترام قابل محبت قابل عدب جگرگوشہ عالمی مبلغ اسلام شیخ طریقت حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کے نور نظر حضرت سابدادہ علامہ سید احسن شاہ صاحب و شاہی قادری بحر العلومی مدزلہ علیہ آپ بڑی محبت سے اس محبت کو سجا کر بیٹھے ہیں اور نہائی تھی قابل تعد اور قابل محبت ہیں تمام علامہ اور خلفہ جو یہاں پر موجود ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی جس مقصد کے لئے جس ذکر کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ اس ذکر کے سر ہم سب کے قناہوں کی بخشش کرمائے میں صرف چند گزارشات یہ جو آپ لوگ سامنے بیٹھے ہیں اور جو سننے آئے ہیں اور علامہ بھی بیٹھے ہیں یہ جو دور میں جس دور میں میں اور آپ جنگری گزار رہے ہیں یہ دور سوشل ویڈیا کا دور ہے اور قل فتن دور ہے کبھی کوئی اٹھتا ہے کبھی کوئی اٹھتا ہے اور ترہ ترہ کی باتیں کر کے لوگوں کو جہالت کے دریاؤں میں ڈبویا جا رہا ہے لیکن آج کے اس دور میں جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور دن بدن پروان چڑھ رہا ہے جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لئے یہ خوش قسمتی اس بات کی ہے کہ یہ آستانہ بھی ہے یہ خان کا بھی ہے اور فیضانی علم کی ایک بہت بڑی درستگاہ بھی ہے یہاں روحانی فیض بھی مل رہا ہے اور علمی فیض بھی مل رہا ہے علماء اس بات کی تائید کریں گے کہ پاکستان میں دنیں جنہیں آستانے رہ گئے ہوں گے کہ جہاں کہیں روحانیت ہے تو علم کا دور دور سے تازو کی کوئی نہیں روحانیت کے نام پہ لوگ جمع ہیں لیکن جہاں علم ہے وہاں روحانیت نہیں وہاں علم جو ہے وہ تکبر کا نشان بن رہا ہے لیکن یہ وہ جگہ ہے میں اس بات کا گواہ ہوں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر آنے والا علم سے بھی فیض ہو رہا ہے یہاں پر آنے والا روح کی بھی تربیت پا رہا ہے اور یہاں پر آ کر غوثِ آزم دیکھنے والا جاتی دفعہ اس بات کی گواہی ضرور دیتا ہے کہ غوثِ آزم نے جو فیضان دیا جو غوثِ آزم کا حقیقی فیضان ہے اور جو غوثِ آزم کا ایک فرمان ہے کہ کسی دیل والے کے پاس بیک تاکہ تجھے دیل حاصل ہو یہ وہ دیل نہیں جو سینے میں ایک گوشت کا لو تھڑا تھڑک رہا ہے بلکہ دیل سے مراد یہ ہے کہ وہ دیل جس میں اللہ کی یاد ہو جس میں مصطفیٰ کی محبت ہو جس میں اولیاء کا فیضان ہو تو جو اس طرح پر اس درسگاہ میں آتا ہے جب پلٹ کر جاتا ہے ان سے بھی مارا مار ہوتا ہے اور وہ دیل بھی لے کر جاتا ہے جس میں محبتِ خدا اور محبتِ قصطفہ ہوتا ہے یہ وہ در ہے یہ وہ خانگاہ ہے کیوں؟ کہ یہاں غوثِ آزم کا فیضان ہو غوثِ آزم نے فرمایا کسی دیل والے کے پاس بیٹ تاکہ تجھے دیل حاصل ہو تاکہ تجھے دیل حاصل ہو گہرا جمعہ کسی دیل والے کے پاس بیٹ تاکہ تجھے دیل حاصل ہو وہ تو دیل نہیں ہے نا جو یہاں پر ہے اور ایک گوشت کا نوتھڑا ہے جس کا فسائز آپ کی ہوئی بند مٹھی کے مطابق نہیں وہ دیل جس کے بارے میں مولانا روم نے کہا کہ دیل بدستاور کے حج اکبر ہے از ہزاران کعبہ یک دیل بہتر ہے کیوں؟ مولانا روم کیا کہتے ہیں؟ دیل بدستاور کے حج اکبر ہے تیرا دیل تیرے قابو میں آئے ہو حج اکبر ہے از ہزاران کعبہ یک دیل بہتر ہے ایک ہزار کعبہ سے وہ ایک دیل بہتر ہے کیوں بہتر ہے؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ گزرگاہ خلی کے آزر ہے دیل گزرگاہ جنیل اکبر کہ وہ جو کعبہ ہے وہ ابراہیم کی گزرگاہ ہے اور وہ جو دیل ہے وہ رب جنیل کی بنا گا ہے ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیم تو اس لیے گزرگاہ جنیل فرماتے ہیں کسی دیل والے کے پاس بیٹھے ہیں یہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھا کریں یہاں وہ آگے ہارے کے خطابتوں نہیں نہ کر رہا حضرت پیر صاحب کے پاس بیٹھ کر دینے پتہ لگا ہے کہ کسی دیل والے کے پاس بیٹھے ہیں جس نے دیل عطا کیا جس نے بتایا علم کیا ہے عمل کیا ہے کیوں آج وہ برطانیہ میں ہیں وہاں یہ علماء آئے ہیں دنیا میں یہ نام ہے اور میں اس بات پر فخر کرتا ہوں پورا خاندان نشاہی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ خاندان نشاہیہ میں تین سید ماروخ حسیشہ صاحب کا نام دیتا ہے جنہوں نے دین بھی پھلایا دنیا میں جنہوں نے تصویب بھی پھلایا جنہوں نے غوث عاظم کا فیضان بھی دیا اور جو ایک قرض تھا حضرت نشاہ گھنبش کی اولاد پر پوری دنیا میں اس کا فیضان پھلانے والے گا سید ماروخ حسید کبیر ماروخ حسید کبیر ناروخ حسید مارو خاندان نشاہی حسید خبیر طور امی خیقہ کے پڑے امام ہے نام رمہ منظر تو انہوں نے جب کتاب لکھی تھی کتاب کا نام علماء جانتے ہیں تو وہ کتاب ایک بہت بڑا بینٹسٹ جاپٹر تھا اس نے وہ کتاب پڑھی تو کتاب وہ پڑھتا ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا کتاب پڑھتا ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمانوں نے اسے کہا اور کہا کہ بھائی ہم نے بڑی تبلیغیں کی بڑا بیٹھ کے سمجھایا بڑا کچھ کہا لیکن کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور امام محمد بھی بس تو نے کتاب پڑھی ہے اور کلمہ پڑھ لیا کیا دیکھا کیا پوچھا کیا دیکھا ہے تو نے اس نے جو جواب دیا ہے نا دکھا ہے اس نے وہ سونے سے دکھنے کے لائق ہے وہ کیا کہتا ہے امام محمد کی کتاب پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا لوگوں نے پوچھا کہ کلمہ کیوں پڑھ لیا ہماری باتیں تو مانتا نہیں تھا اور ہمارے امام کی بس کتاب پڑھی اور کلمہ پڑھ لیا وہ کیا جواب دکھتا ہے وہ کہتا ہے سنو مسلمانوں When I let the Imam Muhammad go My mind said I would be a Muslim Because if it's so much Nalijab younger Muhammad Then what would be Nalijab Prophet Muhammad اس نے کہا جب میری کتاب پڑی تمہارے امام Muhammad کی تو میری اکل نے مجھے کہا نادان اب کلمہ پڑ اور مان مصطفیٰ کی عظمتوں کو کہ جب مسلمانوں کے خوٹے محمد کا ان یہ ہے تو مسلمانوں کے بڑے محمد کا ان کیا ہو آج میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ آج جو دیکھتا ہے حضرت کبرا پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کو تو وہ یہ دیکھ کر کہتا تو ہوگا کہ آنا اس تصفوح میں آنا اس خاندانے نوشاہیوان میں مان نوشاہ گنجبش کے فیش کو کہ جس نوشاہ گنجبش کے شہزادے کا یہ مقام ہے اس نوشاہ گنجبش کا حضرت نوشاہ تکبیر نوشاہ ریسار نوشاہ ریسار حضور عالم مبلغ اسلام ماشا اللہ یہاں پر آنے والوں یہ درس کا ہے یہ خان کا ہے یہاں سے صرف آپ کو تقریح نہیں ملتی علماء ملتے ہیں علماء اور علماء پیدا کرنا اس دور میں بہت بڑا کام ہے میں تو کہا کرتا ہوں اکثر یہ بھی کہ اس جیلم شہر میں جیلم میں بڑے بڑے فکریں ہوتے ہوں گے لیکن جیلم شہر میں غصے آزم کا ہر سال ہوسونا یہ بھی پیر صاحب کی بہت بڑی قرامت ہے کہ جیلم شہر میں اندر تصور اور علیاء اللہ کا نام زندہ ہے کس وجہ سے حیرم بھی زندہ ہے عمل بھی زندہ ہے اور تصور بھی زندہ ہے یہ حضور پیر صاحب کی خاص نگاہ ہے حضرت شہر فریان کی نتار لکھتے ہیں انہوں نے اپنے مرفوزات میں لکھا یہ آپ میں آپ کو اس مخاطب کو جو سامنے آئے ہیں اپنے بچے وقت کرنے دین کی خاطب ہے یہ اتنی بڑی درسگاہ جو صاحب زیادہ صاحب کی سب سے اچھی بات ہے جو مجھے لگتی ہے کہ وہ اپنے والد گرامی کے شوک کو اپنے والد گرامی کے فیض کو کم نہیں کر رہے پہلے سے زیادہ آگے بڑھا چاہتا تھا اور لوگوں کو دے رہے ورنہ ایسا ہوا ہوتا نہیں تو شیف فریم دین اطار نے لکھا ہے کہ بغداد شہر میں ایک بہت بڑا تاجر تھا وہ کسی کے ساتھ شراکر پر کاروبار کرتا تھا پارٹنر شیف تو اس کی ایک عادت تھی کہ وہ کیا تھی کہ ہر رات وہ اپنے گھر کی گری بری دیوار پر چلاف رشن کرتا تھا ہر رات اپنے گھر کی گری بری دیوار پر چلاف جلاتا اور نیت اس کی یہ ہوتی تھی کہ گزرنے والے لوگ جو رات کو گزریں گئے دھیلے میں انہیں ٹھوکر نہ لگے کوئی گیرے نہ یہ اس کی نیت تھی تو نماز وہ پڑھتا تھا اور کوئی اتنا تحجد گزار تھا نہیں شیف فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کا معمول رہا کہ گھر کی گری بری دیوار پر چلاف جلاتا تھا کس لیے کہ گزرنے والوں کو ٹھوکر نہ لگے گزرنے والوں کو ٹھوکر نہ لگی یہ اس کی نیت تھی شیف فرماتے ہیں عمر گزر گی وہ مر گیا تو کچھ ہفتوں بعد اس کا جو شراکت کار تھا جو کاروبار کرتا تھا اس کے ساتھ اس نے اس کو خواب میں دیکھا اور کہا بتا تیرا کیا حال ہے اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں میں اس وقت جنت کے باغات میں سیریں کر رہا تو اس نے کہا کہ کیا کیا دونے تیرا تو اتنا کوئی عمل مجھے نظر نہیں آتا نماز ہی پڑھتا تھا جنت کے باغات میں کیسے کونچ گیا اتنی جلدی وہ کہتا ہیران میں بھی ہوا تھا کبر میں فرشتہ مجھ سے سوال کرنے آئے تو ایک فرشتہ مجھ سے سوال کرنے لگا تو دوسرے نے کہا ٹھہرو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس سے سوال نہیں کرنے ہم نے اس کو بغیر حساب کی معاف فرما دیا وہ کہتا ہے کہ مہران ہوا پھر ابھی مہران تھا کہ فرشتہ پھر بولا کہ اللہ نے اسے معاف نہیں کیا بلکہ جنت نے اپنے اوریا کے ساتھ جگہ دے دی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا میں نے کہا فرشتہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں غرطی لگتی لگتی ہے جانا تو نے کسی اور کے پاس تھا آتو میری قبر میں گئے ہو نہ تو میں ولی ہوں نہ میں اس طرح کوئی انسان اس طرح کامی ہوں کہ اتنی جلدی جنت کے بائیوار پر رولیاء کے ساتھ جگہ ملے یہ میں آپ کے توجہ چاہوں گا بڑا میں باریکی سے بات سنا رہوں آپ کو شہر فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں ہنان ہوا اپنے دوست کو خواب میں بتا رہا کہ میری بخشیس کیسے ہوگی کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو فرشتہ نے کہا تو چھوڑ یہ بتا دوں وہی ہے نا کہ جو اپنے گھائر کی گری والی دیوار پر چراغ جلایا کرتا تھا جس کا معمول تھا اب سنو لوگو وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں اور اس لیے چراغ جلاتا تھا کہ گزرنے والے لوگوں کو آسانی ہو تو کہتا ہے جب میں نے یہ کہا تو فرشتہ نے کہا سن تو تو چراغ جلاتا تھا نا اس لیے کہ گزرنے والے لوگوں کو آسانی ہو تو کرنا لگے اور تو چراغ جلا کے سو جاتا تھا لیکن جب تو چراغ جلا کے سو جاتا تھا تو تیرے چراغ کی بھوشنی میں رات کے وقت ایک غریب طالبیم قرآن کھوڑ کے قرآن یاد کیا کرتا تھا وہ قرآن پڑتا رہا قرآن یاد کرتا رہا آج وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے فرشتہ نے کہا سنو ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ جب تک تیرے چراغ کی روشنی میں پڑھنے والے طالبیم کے قرآن کا فیض چاری رہے گا تیری قبر میں بھی اس کا سواب چاہی کرے نارے تکبیر نارے نیسان نارے حید علی میں علماء سے توجہ چاہتے ہو پہ میں جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے سمان اللہ سننا چاہوں گا کیونکہ آپ کے اوپر اور سب کے اوپر تین ساتھی جو نگاہ ہے اس جملے کی آپ تائید کریں گے اگر کسی کی چراغ کی روشنی میں کوئی ایک طالبیم قرآن پڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جنت کے باغات میں جگہ دے اور علیہ کے ساتھ جگہ دے اگر کسی کی چراغ کی روشنی میں کوئی ایک قرآن پڑھ جائے تو اللہ اسے ونیوں کے ساتھ یہ دیتا ہے تو جو خود ارادہ کر کے علماء کو پڑھاتا بھی ہو علماء کو سنبھاتا بھی ہو علماء کی تربیت بھی کرتا ہو پھر مدرسے بھی بناتا ہو مدرسوں میں علماء بھی لاتا ہو اور کئی علماء پیدا ہوتے ہو تو بتاؤ اللہ تعالیٰ اس پیر محروم ساسا کو کیسا مکامتہ فرماتا ہو جس نے یہ بچراغ کی روشنی میں جس نے قرآن پڑھ جائے اللہ نے اسے اتنا عجر دیا تو جہاں مدرسے ہیں میری آپ لوگوں سے گزالی شکل ہیں یہ جو بچے ہیں نا آنے والا دور بڑا پروفیت ہیں انہیں دین کے لئے وقف کریں یہ مدرسہ یہ فیض بھی اللہ آپ لوگوں کے لئے قرآن کی خدمت کر رہا ہے یہ خانکار یہ درست کا اور یہ ایسی درست کا ہے یہاں علم بھی مل رہا ہے عمل بھی مل رہا ہے اور روحانیت بھی مل رہا ہے مل رہی ہے میں اسی جملے پہ حضور غسیعظم کے جملے پہ اختتام کر رہا ہوں اس کو یاد رکھی حضور نے فرمایا کسی غسیعظم فرماتے ہیں کسی دیل والے کے پاس رہا ہے تاکہ تجھے دیل حاصل ہو کسی دیل والے کے پاس رہا ہے تاکہ تجھے دیل حاصل ہو میں کہتا ہوں کہ یہاں پیش صاحب کے قدموں پہ بیٹھیں اللہ آپ کو علم بھی عطا فرمائے گا آپ کو زندہ دینی بھی عطا فرمائے گا آپ کو علم بھی عطا فرمائے گا